موسیقی ہلو سلام علیکم ویڈیو میکنم بیکٹورب میں ایک در ویڈیو اگر آپ جانتے ہیں ویڈیو بہت جانتą ہیں اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اگر میں آپ لوگوں کے لئے یہ بہت خاص بہت زیادہ سپیشل ویڈیو ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو پھر بینہ اسکیپ کیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے آج میں آپ لوگوں کو بنانا سکھاؤں گی ایک ایسا سپیشل مارکس جس سے انسانٹ گلو ملے گا آپ کو تو پھر بینہ ٹائم ویس کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لی جائے گا اچھا مارکس بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے کی سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے رائس پورڈر اچھا یہاں پہ چاوڑے کو پیس لیں پہلے میں آپ کو سکتا ہوں میں نے آپ کو یہاں پہ لے لیا ہے چیا چیٹس یہاں پہ لے لوں گی آلوویرا جل یہاں پہ فریش آلویرا جل بھی بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں بھی نہیں تھا تو میں یہاں پہ سٹوری ملکس میں بنائے ہوں یہاں پہ دودھ بھی لے لیا ہے γιαہن میں فریش ملکس بھی لیں لیں گے اور بس انہی چار چیزوں سے ہم کھر ریڈی کریں گے مارکس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم پر اچھا یہاں پر سمپلی میں نے ایک باول لے لیا ہے اب میں اس کے اندر سب سے پہلے ایٹ کروں گی تکملنگا یعنی کہ چیا سیٹس ایٹ کریں گے یہاں پر میں زیادہ کونٹیٹی میں مارکس بنا رہی ہوں اگر آپ کونٹیٹی میں بناتے ہیں یعنی کہ آپ صرف ایک دفعہ لگانے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پر صرف ایک سپون ایٹ کریں گے یہاں پر میں دو تین دفعہ کلیے بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے تین سپون ایٹ کیا ہے سیکنڈ چیز جو ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے وہ ہم نے دودھ ایٹ کرنا ہے یہاں پر میں تین سے چار ٹیبل سپون اس میں دودھ ایٹ کروں گی اور پھر ہم اس کو اچھا ترہا ایک دفعہ مکس کر لیں گے اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ پانچمنٹ کے لیے اور پانچمنٹ کے بعد یہ کلے مارکس کی طرح بلکل ریڈی ہو چکا ہوگا جب تک ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں تب تک ہم کچھن میں شلتے ہیں اور دوسرا سٹیپ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سٹیل کا باؤل لے لیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دودھ یہاں پر میں چار سے چھے ٹیبل سپون دودھ ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی رائے پاورٹر رائے پاورٹر ہم نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ٹو تیبل سپون اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح ایک دفعہ پھر بلکل لو فلیم پہ ہم نے اس کو پکنے دینا ہے کچھ دیر میں یہ بلکل تھک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر یہ آل موسٹ یہ ریڈی ہو چکا ہوگا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھویں کچھ دیر میں یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تھک سا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی بھی باول میں نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک باول میں نکال لیا اسا ہے اس کو اب جیسی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو پتاتی ہوں نیکس سٹپ ہم نے جو پیسٹ تیار کیا تھا رائس پورڈر کا وہ تیار ہو چکا تھا اور یہ ٹھنڈا بھی ہو چکا یہ آپ دیکھیں اب میں اس کو اچھی ترہا ایک درہ مکس کر لوں گی یہ دیکھیں جو ہم نے فرس مارکس پنا کے رکھا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل رڈی ہو چکا ہے بلکل کلے مارکس کی طرح بن چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک سپون ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل ایٹ کرنے کے پاس ہم اس کو پھر سے ایک دفع اچھی درہ مکس کر لیں گے اچھا یہاں پہ مجھے کافی درہ تھیک لگ رہا تھا یہ تو میں نے تھوڑا تا اس کے اندر دودیا والا ایٹ کر دی دودیا والا ایٹ کرنے کے پاس ہم اس کو پھر سے ایک دفع اچھی درہ مکس کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی سیکنڈ پیسٹ جو میں نے رائے سپورٹر کا بنا کر رکھا تھا اس کو سارا ایٹ کر دیں گے آپ پھر سے اس کو ایک دفع اچھی درہ مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مارکس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھا یہ آپ نے فورا نہیں لگانا آپ نے اس کو فریزر میں رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اب میں اس کو آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اچھا آپ کو لگ رہا ہوگا یہ سٹے نہیں کر رہا ہاتھ پہ یہ اسی وجہ سے سٹے نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں اس کو فریزر میں نہیں رکھا تھا آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے کچھ دیر کے لئے تو یہ اور اچھا سا تھک سا پیسٹ بن جائے گا اور ایزی الی اپلائے ہو جائے گا انہیں اور ہنڈ پو تو آپ اس کو فریزر میں رکھنے کinterest پر بانے کے بعد آپ کو فریزر میں مٹ بشاہ کرتا ہوں یہاں میں خوراں آپ کو فریزر کر دکھ رہی تھی کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو اپنے فیس پر اپلائے کر لینا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر شیٹ مارکس لگا لینا ہے شیٹ مارکس لگانے سے آپ کو تھوڑی help ملے گی تاکہ یہ easily stay کر سکے گا ورنہ یہ کچھ dealer dealer سا ہوتا ہے بار بار اترتا رہتا ہے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کو بار بار اس کو set کرنا پڑتا ہے تو آپ اگر اس کے پر شیٹ مارکس لگا لیں گے تو آپ زیادہ تنگ نہیں کرے گئے اور اگر آپ شیٹ مارکس نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے پر ٹیشو پیپر بھی لگا سکتے ہیں شیٹ مارکس کی طرح آپ ٹیشو پیپر کو یوز کر سکتے ہیں تو وہ بالکل شیٹ مارکس والا کام کرے گا اور easily stay کر سکے گا آپ کے فیس پہ اور آپ نے اس کو 15 سے 20 منٹ اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور 15 سے 20 منٹ کے بعد آپ نے اس کو rub کر کے اتار لینا ہے اپنے فیس سے اور اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو wash کر لینا ہے اور پھر آپ خود results دیکھیں گا بہت پیارے results ہیں اس کے instant آپ کے فیس پہ لو سا آجاتا ہے بہت زیادہ پیارا مارکس ہے ضرور ایک دفعہ آپ بھی try کریں گا ویک میں دو سے تین بار بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپنے فیس پہ اور یہاں پہ میں نے زیادہ دیر اپلائے نہیں کیا تھا صرف 5 منٹ کے لیے اپلائے کیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو wash کر کے دکھا رہی تھی آپ results دیکھ سکتے ہیں بہت پیارے results ہیں اس کے آپ بھی ایک دفعہ ضرور try کریں گا اور یہ مارکس ایسے اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں ہاتھ رکھی گا اور اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ